ہم بات کرنے والے ہیں ستنگی سوری مہادیو بندے کی بارے میں سب سے پہلے بتا دیں کہ یہ خاجراؤں کا سب سے قبیتر مندر ہے اور مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بھگوان سب جی کی پرتیمہ ہے جو کی دس فٹ کی ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں پر جو بھکت اپنی منوکامنا لے کے آتے ہیں ان کی منوکامنا پور جرم ہوگتے ہیں اس مندر کے یہ امانتہ ہے کہ یہاں بھگوان سب جی کی پرتیمہ ہر سالینہ کچھ نہ کچھ آکار میں بڑھتی رہتی ہے ہم بتا دیں کہ مدھ پرتیس کا یہ مندر ایسا مندر ہے جہاں کہ مورتی کا آکار دن پرتی دن بڑھ رہا ہے کچھ مانتہوں کی انوصار یہ بھی مانا جاتا ہے یہاں پر خجراؤں مندر میں راجمان سب لنگ کی نیچی پراچین کتھاؤں کے انوصار مڑی اسطر ہے درسل کرنے والے بھکتوں کی منوکامنا پورو ہوتی ہیں پراچین کتھاؤں کے انوصار بھگوان سب کے پاس مرکٹ منی تھی جس منی کو بھگوان سب نے پانڈبوں میں سکتے بڑے بھائی یدشتر کو دیا اس کے بعد یدشتر نے مرکٹ منی مطنگ ریسی کو سمرکت کر دیا اس کے بعد یہ منی مطنگ ریسی نے راجہ حرص بردن کو دے دی مطنگ ریسی کے نام سے اس مندر کا نام مطنگیشور مانا جاتا ہے مطنگ ریسی نے اس منی بھگوان سب کے نو فٹ سیولنگ کے نیچے اس منی کو اسطاپت کر دیا جس کی وجہ سے بھگوان سب اور منی کے پرتاب سے بھکتوں کی منوکامنا پورو ہوتی ہیں